بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین کو مہواری کے دوران تکلیف ہونا تھنڈے پانی میں دو یا تین لیموں کا رس ڈالیں اور پی لیں روزانہ یہ عمل کرنے سے حیز کے دنوں میں ہونے والی تکلیف سے نجات مل جائے گی دائمی درد سر کے لیے ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں ان میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح مکس کریں اور یہ آمیزہ صبح نہار مکھائیں قبض گیس کے باعث پیٹ کا اپھارہ ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کر پیئیں اس سے پیٹ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے گلے میں درد ہونا تلسی کے دو تین پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابالیں حتیٰ کہ پتوں کا عرب پانی میں آ جائے پھر اس سے غرارے کریں مو کا حلسر یا مو میں زخم ہو جانا کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے مو کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں ناک بند ہونا آدھا کب پانی لیں اور اسے گرم کر لیں اس میں سیپ کا سرکا اور چٹکی بھر پیسی ہوئی لال مرچ ڈالیں اور مکس کر کے پی لیں دن میں دو بار یہ عمل دہرائیں خشار الدم یا ہائی بلڈ پریشر دودھ کے ساتھ آملہ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اسے صبح کے وقت استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے دمہ کے لیے ایک چمچ شہد میں آدھا چمچ دارچینی ملائیں اور رات کو سونے سے قبل استعمال کریں باقائدگی سے روزانہ یہ امیزہ لیں سر میں خشکی اور سکری کا آ جانا ناریل کے تیل میں کافور ملائیں اور سونے سے قبل سر میں لگا لیں روزانہ یہ عمل دہرائیں سر کی خشکی ختم ہو جائے گی کم عمری میں بالوں کا سفید ہو جانا خشک آملہ کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ناریل کے تیل میں تب تک اُبالیں کہ آملہ کے ٹکڑوں کی شکل جلسی ہوئی گرد جیسی ہو جائے اس کے بعد روزانہ اس تیل کی سر میں مالش کریں اور گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جلد پر لگانے سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑھنا ختم ہو جاتے ہیں